سلام علیکم دوستو شہید زلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی نے فیڈرل پرائیویٹ میڈیکل اور دینٹل کالوجیز کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ بی ڈی ایس کی چوتھی میرٹ لیس کا اعلان کر دیا ہے چوتھی میرٹ لیس جو بی ڈی ایس کے حوالے سے ہے اس میں میرٹ کافی حد تک کم ہو گیا ہے اور ایک اور اچھی خبر ہے کہ میرٹ کے کم ہونے کے ساتھ سیٹوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے تمام کالوجیز میں جو نمبر آف سیٹ سے ان کو بڑھا دیا گیا ہے کہ اس کالوجیز میں کتنی سیٹوں کا اضافہ ہوا ہے اور کتنا میرٹ کم ہوا ہے یہ ساری تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں انویویشن چینل ایڈوکیشن کے حوالے سے جاب کیریر کے حوالے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے بٹر کو ضرور پریس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں بیل کے بٹر کو پریس کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ جو ہی لیٹس انفرمیشن اپ لوڈ ہو فوری طور پر آپ کے پاس پہنچ سکے یہ فورتھ میرٹ لسٹ ہے جس کا شہید رکھ پاریپٹو میڈکی ایونیویسٹی نے جس کی انویسمنٹ کی ہے بی ڈی ایس کے حوالے سے یہ چوتھ ہی میرٹ لسٹ ہے بی ڈی ایس کے ایڈمیشن کس کالج میں ہو رہے ہیں اور کتنی سیٹوں کا اضافہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ جتنے سٹوڈنٹس کا اس لسٹ میں نام ہے تین جنوری دوزار بیس لاسٹ ڈیٹ ہے فی جمع کرانے کی مکمل لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں شہید رکھ پاریپٹو میڈکی ایونیسٹی کی ویب سائٹ sza bmu.edu.pk کے اوپر یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کالج میں کلوزنگ میرٹ کیا رہا پچھلی میرٹ لسٹ کے مقابلے میں کتنی چینج آئی اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کالج میں کتنا میرٹ کس کالج میں کتنی نمبر آف سیٹس کا اضافہ کیا گیا یہ چوتھی میرٹ لسٹ ہے چار کالجز ہیں ایچ بی ایس ڈینٹل کالج اسلام آباد ہے اسلامیک انٹرنیشنل ڈینٹل کالج اسلام آباد ڈینٹل سیکشن اسلام آباد میڈکل انڈینٹل کالج اسلام آباد اور راول انٹرنیشنل ڈینٹل کالج اسلام آباد تو ان چاروں کالجز میں نمبر آف سیٹس بڑھا دی گئی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایچ بی ایس ڈینٹل کالج اسلام آباد کی یہاں پہ آپ کو ٹیبل میں تین کالم نظر آ رہے ہیں پہلے میں فرسٹ لسٹ کا میرٹ ہے اس کے بعد تھرڈ کا اور اس کے بعد فورت کا تو یہاں پہ ہم نے یہ اس لیے میرٹ تینوں یہاں پہ ڈالے ہیں تاکہ ہم آپ کو کمپیریزن کر کے بتا سکیں کہ میرٹ میں کتنی چینج آئی ہے اور اگلی لسٹ میں کتنی چینج ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کے لیے بریکٹ میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نمبر آف سیٹس ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایچ بی ایس ڈینٹل کالج اسلام آباد کی یہاں پہ آپ دیکھیں فرسٹ میرٹ لسٹ میں فورٹی تھری سیٹس تھی اور چوتھری میرٹ لسٹ میں یہ پچاس سیٹس کر دی یعنی سات سیٹوں کا اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور میرٹ کیوں ہے فورٹ میرٹ لسٹ کا سیونٹی سیکس پوائنٹ سیکس ایٹ پہ چلا گیا ہے جبکہ پہلی لسٹ میں ایٹی تری پوائنٹ سیونٹ تھا اور تھرڈ تک سیونٹی ایٹ پوائنٹ زیرو سیکس تھا وہ مزید کم ہو کے سیونٹی سیکس پوائنٹ سیکس ایٹ تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ جو اگلی لسٹ لگے گی اس میں بھی میرٹ کافی حد تک کم ہوئے کے چانسز ہیں اسلامیک انٹرنیشنلڈ ڈینٹر کالج اسلام آباد کا سکسٹی فور سیٹس تھی اب بڑھا کے سیونٹی تھری سیٹس کر دی گئی ہیں اور میرٹ ڈراپ ہو کے سیونٹی سیونٹ پوائنٹ فور جیلو کے چلا گیا ہے تھرڈ میں سیونٹی ایٹ پوائنٹ نائن سیور تھا جبکہ پہلی میں ایٹی فور پوائنٹ سیکس ایٹ تو اس میں بھی کافی حد تک میرٹ کم ہوا ہے ڈینٹر سیکشن اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹر کالج اسلام آباد کی بات کرتے ہیں فورٹی تھری سیٹس تھی اور ان کو بڑھا کے فورٹی ایٹ کر دیا گیا ہے فورت میرٹ لسٹ میں جو کلوزنگ میرٹ ہے سیونٹی سیور پوائنٹ وان ایٹ پہ چلا گیا ہے جبکہ پہلی لسٹ میں ایٹی فور پوائنٹ فور سیٹس تھا اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اچھی خاصی چینگ ذرا آ رہی ہے اسی طرح راول انسٹیٹوٹ آف ہیلت سائنسز میں فورٹی تھری سیٹس تھی اور ان کو بڑھا کے ففٹی کر دیا گیا ہے اور کلوزنگ میرٹ فورت لسٹ کا سیونٹی سیکس پوائنٹ زیرو ڈبل دو پہ چلا گیا ہے جو کہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے اور مزید کم ہونے کے چانسز ہیں تھرڈ لسٹ میں سیونٹی سیونٹ پوائنٹ سیون تھا جبکہ پہلی میں ایٹی ٹو پوائنٹ فور تری تو یہ ایک کمپیریزن تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ میرٹ کہاں سے سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد چوتھی میرٹ لسٹ تک میرٹ کہاں تک ڈراپ ہو چکا ہے اور آگے بھی چانسز ہیں کہ میرٹ مزید کم ہوگا اور ایسے سٹوڈنٹ جن کا کم میرٹ ہے کم ایگریگیٹ ہے ان کے بھی چانسز پیدا ہوگئے ہیں کہ وہ بھی ان کا بھی ایڈمیشن ہو جائے گا ایسے تمام کینڈیڈیٹ جن کا اس لسٹ کے اندر نام ہے ان کے لیے تین جنوری دوزر بیس لاسٹ لیٹ ہے فی جمع کرانے کی اپنے متعلقہ کالی سے رابطہ کریں اور وہاں فی اور ڈاکو میرٹ جو رکوائرمنٹ ہے وہ فلپل کریں اگر تین جنوری تک فی جمع نہیں کرائیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا اور ویٹن لسٹ کو جو کینڈیٹ ہے ان کو چانس دیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو اپگریڈیشن ہے وہ اسی صورت میں ہوگی اگر آپ فی جمع کرائیں گے اگر فی جمع نہیں کرائیں گے تو پھر تو ایڈمیشن ہی کینسل ہو جائے گا اس لیے اپگریڈیشن کی کوئی وہاں پہ چانس نہیں ہے فردہ لیٹسٹ انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ انٹرچ رہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ